انسان کے لئے روز میرا زندگی سے نکل کر چھوٹیں انجوائے کرنا اپنا ہی ضروری ہے جتنا سانس لینا روز یونیورسٹری جانا اور واپس آنا اور پھر اسی راستے سے گزرنا تھکا دینے والا سفر ہے اس پرات کے احمد کے ناظرے انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ واقعی چھوٹیوں میں جاتا ہے اور چھوٹیاں اگر ایسی نکل آئیں جو واقعی یونیورسٹری کے ساتھ جا رہی ہیں تو وہ واقعی تھکانے ہوئی تھے بہارحال ہماری یونیورسٹری کے چھوٹیاں آگئیں اور اس میں ہمیں ٹرپ پہ لے جائے گیا ہے ٹرپ بھی کیسا سٹیڈی ٹور خیر اس کی تیانی کر کے ہم اپنا بیگ بیگ جوتے شوتے موزے شوزے سب لے کر نکلے تیاریوں پر ہم سب کا اپنا سامان پیک تھا ہم سارے کوریڈور میں بیٹھے تھے اور ہمارے اسے تک پرانک ہو گئے ہماری بس ہی لیٹ آ رہی ہے ہم سب صبح سات بجے کے بجے جبکہ بس آ رہی ہے جا کے نو بجے کے قریب کین یو بیلیوئیٹ خیر ہم نے اٹھائے اپنے بس تھے اور رکھانے شروع کر دئے بسوں میں اس بات کا خوشی بھی تھی کہ ہم ٹور پہ جانے ہیں خانہ سور لیکن اس بات کا دکھ بھی سا ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے وہ پڑھنا پڑے گا کین یو بیلیوئیٹ خیر ہم سیز کے ویلکم کو اللہ حافظ کرتے ہوئے چڑھ گئے بسوں میں اور بسوں میں جا کے جب ہم نے اپنا سمان دیکھا تو وہ تو ہمیں لگ رہا تھا پورا انہی آئے گا لیکن پھر کسی اقل مند انسان نے شہرہ دیا کہ اس سمان کو اوپر چڑھا دینا چاہیے بہرحال یہ جو ہمارا ڈھیر سارا سمان تھے اس پنجابی یونیورسٹری کی جامعہ پنجاب تک ریلٹ یونیورسٹریز آتھ آل ٹائم کے اوپر رکھا گیا سمان بہرحال جب ہم بس میں بیٹھ گئے تو اس کے بعد بھی کافی سمان تھا جو ہمارے ہی ساتھ میں رکھا جانا تھا پہلے تو ہم کافی بکھلا ہوئے کہ ہم بسوں میں بیٹھے نہیں جائیں کیونکہ کافی سمان بس میں رکھوانے کے باوجود بھی بہت سا ایسا سمان تھا جو کہ ہمیں اپنے ساتھ ہی بس میں رکھنا پڑا اور اس بات کا ہمیں خوشی تھی یا دھوک پتہ نہیں خیر بہرحال ہم نے سفر کے دعا سے سفر کا آغاز کیا سماعت فرمائے خیر اس کے بعد اس لڑکی نے اپنی بھنگیاں ہماری اور خاصی بھنگیاں ہماری ان کو بھی سماعت فرمائے اس نے راستے کی ڈیٹیلز دینا ضروری ہے سمجھا جو کہ ہمیں سننا ضروری ہے سمجھا خیر بعد میں ہم نے اس لڑکی کو سکپ کروایا اور اپنا راستہ انجوائے کرنا شروع کی راستے میں ہر طرف ہر طرف ہم نے ہریالی دیکھی جو کہ ہم سب کو بہت پسند آئی اور آپ سب کو بھی پسند ہے کیونکہ ہم سب ہیں پلانٹس پلانٹس اور پاکستان سے جو کہ ہمیں پلانٹس واقعی بہت پسند ہیں اور ان پلانٹس سے گزرتے ہوئے بے شک ہم گاڑی میں جا رہے تھے اور ہم بند تھے اندر لیکن پھر بھی ایک پور افزا محول کا اثر دے رہی تھی جو کہ ہم سب بہت انجوائے کر رہے تھے یقین کریں ایسے راستے انسان کو زندگی میں بلکہ زندگی میں نہیں سال میں سال میں بھی نہیں مہینوں میں تو کم سے کم ایک دفعہ کرنی چاہیے خیر ہماری خوشی کا اختتام تب شروع ہو جب ہم منگلہ ڈیم پہنچے وہاں کیونکہ سرکاری ٹور تھا اور وہاں ریکورڈنگز اللہ نہیں تھیں اس لئے ہم نے سوچے کہ ہم باہر سا ہے کہ منگلہ ڈیم کا ٹور کرتے ہیں باہر حال منگلہ ڈیم تو مندر سے دیکھ ہے کافی کچھ پڑھ بھی ہے جو کہ ہمیں یاد بھی نہیں رہا خیر جب ہم نے منگلہ ڈیم پڑھ لیا سارا کچھ ہو گیا تو یہ لکھ لے کر گئے ہمیں منگلہ ڈیم جہاں سے ہم اوپر سے اس کی ساری ٹوپوگرافی صحیح طریقے سے پڑھ سکتے تھے یہ دیکھنے میں انتہائی مزے کا سفر لگ رہا ہے لیکن تھوڑا سا خطرناک بھی تھا کیونکہ اس کی ایلیویشن بہت زیادہ تھی اگر آپ دیکھ سکیں تو دور سے آپ کو منگلہ ڈیم پورا کا پورا نظر آ رہا ہوں گا اگر میری خوشہ وانی پھی رہا دے تھوڑا سا آپ کے خوشوں میں پھرنا چاہیے بہرحال یہ پتھروں سے ایلیویشن بہت خوبصورت لگتی لیکن اب یہ ایلیویشن پر چڑھ کے جانا پڑتا ہے اور اس سب کو پڑھنا پڑتا ہے اس کو یال رکھنا پڑتا ہے ان کی ڈیرز اور جیوگرافی اور سب کچھ تو یقین کریں اتنا مزیکہ نہیں رہتا ہے جتنا دیکھنے میں نظر آتا ہے خیر یہ بھی خاصا اچھا تھا کیونکہ ہم جو منگلہ ڈیم اندر سے پڑھ کے آئے تھے وہ موڈلز کے درہو اور مشینریو کے درہو تھا یا ہم بقائلہ طور پر دیکھ سکتے تھے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اس کی ایلیویشن ہیڈ اور اس سے بجلی کیسے پروڈیوس کر رہتی ہے سب کچھ خیر بہرحال ایڈ دے اینڈ جب ہم لوگوں پر سے منگلہ دیکھ رہا تو اس کے بعد ہم پہنچیں منگلہ منگلہ فورٹ خیر یہ بھی خاصا خوبصورت تھا مزے کا تھا ہمیں مزہ آیا لیکن ہمارا مزہ چل ہی رہا تھا ہم سی کو انجوائے کر رہے تھے ہم پر ٹرینڈز پورے کر رہے تھے کہ ہمیں بیچ میں یاد آیا کہ یہاں بھی ہمیں پڑھنا پڑھے گا جو کہ خاصا مشکل تھا خیر ہم نے یہ کھڑ کے انجوائے کیا اس کے بعد پڑھنے کی درہو چلیں گے یہ خوبصورت قابلی دید جگہ تھی آپ لوگ بھی انجوائے کرنے سینس کو خیر کیونکہ سرکاری جگہوں پر پھر سے ریکورڈنگ ڈالاؤ نہیں ہوتی اس لئے ہم ٹھائی تین گھنٹے کا سفر کر گیا وہاں پر پڑھ بڑھا کے پہنچے بارکھو مری روڈ وہاں پیٹرول پم سے ہم نے اگلے دو دن کا سامان لیا پیٹرول پم سے کین جو بلیو ایٹ خیر بہار پتہ نہیں کہاں سے لیا گیا خیر بس ہماری پیٹرول پم پر رکی گئی وہاں سے ریڈکیوں نے جو لینا تھا وہ لیا گیا اور پھر ہمیں بتا دیا گیا کہ اگلے تین گھنٹے ہم پھر سے سفر میں ہوں گے اندھیری رات میں پہاڑوں کی سڑک مرتی توڑ اڑتی سڑکیں خوفناک بھی خوبصورت بھی سینس مزے کے تھے انجوائے کرنے والے تھے سو ہم نے انجوائے کیا راستے کو جو کہ اندھیر تھا لیکن پھر بھی مزا آیا کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو گھر آجائے تو اس سے بھولا نہیں کہتے ہیں بہرحال ہم کوئی صبح نو دس بجے نکلے شام کو بارہ بجے جب پہنچے تو ہم نے دیکھا یہ تھا ہمارا ہ ایک خوفناک جگہ پر اس راستے سے بھی خوفناک جو ہم تیہ کر کے آئے تھے بہرحال کمرے بڑے تھے کھولے تھے یہ بہر مین ہسٹرل سا مین روڈ پہ تھا ہمیں آنے رکھا گیا ہمیں اندر رکھا گیا یہ ایک کچن تھا جہاں سے میں بہت ہی سمیل ہے یہ مزے کا تھا ہمارے ٹوئر جیسے بھی رہا اچھا رہا ہم چلتے چلتے اندر پہنچے ہم نے اپنی ہسٹرل کمرے دیکھے اور مزے کی بات پتا تھا ایک بس بھر کے پوری کی پوری پلاہور سے آ رہی ہے اور ابھی تک انتظام نہیں کیا گیا تھا انتظام کیا کیا کرنا تو انہوں نے بس کمرے کے تالے کھولنے تھے کیونکہ نہیں کھولے گئے تھے اندھیر جگہ پر تھا لیکن چلو خیر مزے صبح اٹھ کے دیکھا تو اس جگہی خوف نہ کی ذرا کسی حد تک کم لگی خیر رات کی کافی استقاور تھی لیکن یہ دن کہاں دوبارہ آنے تھے سو ہم دوبارہ نکل پڑے سفر کے لئے سفر کے لئے تو نہیں خیر ہم تھوڑا سا گھونے انجوائے کرنے سینز دیکھنے کے ہاں کیسے خوبصورتی ہے یقین کریں جو نیچر آپ کو دیتی ہے وہ کوئی آپ کو نہیں دے سکتا جو نیچر کا حسن ہے وہ کہیں آپ کو نہیں مل سکتا ایسے بادل اڑتے ہوئے اور دھون دور یہ س ہم موویز میں تو دیکھتے آتے ہیں لیکن جب ہم اصل زندگی میں دیکھتے ہیں تو یقین کریں اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا اس کو ریکورڈ کرنا یقین کریں وقت کا زیاہ لگتا ہے اس کو صرف دیکھتے رہنا کھلیں آنکھوں سے دیکھتے رہنا اور ایک منٹ کے لئے اس منظر کو اپنے آنکھوں سے وجل نہ ہونے دینے یقین کریں سب سے بڑی کامیابی لگتی ہے جب تک انہوں نے ہمیں دوبارہ پڑھائی کے لئے نہیں لے کے جانا تھا اور ناشتہ بھی نہیں دیا تھے انہوں نے تب تک ہ ہماری آنکھوں سے ہو جانے تھے دوبارہ کبھی نہ آنے کے لئے خیر آپ بھی انچوائے کریں یہ منظر حقیقتاً اتنا ہی خوبصورت تھا کہ بس انسان بیٹھا رہے بیٹھا رہے بیٹھا رہے اور دیکھتا جائے دیکھتا جائے دیکھتا جائے دیکھتا جائے ہم اس کے علاوہ کیا کر سکتے تھے کہ ہم اٹھے چلے اور اپنے ہوسٹر کی طرف واپس چلے خیر یہ ناشتے کے بعد کا منظر جب ہم نے ایک ٹریک چلنا شروع کیا جو کہ چلنے سے پہلے تو ہمیں بڑے مزے کر لگ رہا تھا کہ جو ٹریک ہے ہائیکنگ ہوگی مزہ آئے گا کیونکہ اس سے پہلے ہم جو جھیل چکے تھے وہ یقین ہم کسی عام انسان کے لئے جھیلنا انتہائی مشکل ہے اس پائپ ٹریک کے سارے ہسٹری ایلیویشن جیوگرافی اور پتہ نہیں کیا کیا خیر وہ پڑھنے کے بعد ہم تو خوش تھے کہ جی چلو پڑھنے والا کام تو ہو گیا اب صرف چلنے والا کام لے گیا لیکن یقین کریں چلنے والا کام اس پڑھنے والا کام سے کہیں زیادہ مشکل تھا ہم کوئی گیارہ بجی ٹریک چلنا شروع تھے اور دھائی تین در جائے کے پہنچے تھے اور ٹریک بہت لمبا تھا کیا کہ بہنک بیچ میں رو بھی پڑی تھی خیر بہرحال خوبصورتی کو کوئی ثانی نہیں ہوتا تو جو بھی تھا تھا کہ ہارے یا جو بھی ہوا ٹریک چلنے میں بہرحال ہمیں مزا آیا بہتی ہے اب شاعریں خوبصورت منظر آج سے پہلے ہم ان کو یہی سمجھ دیا تھے لیکن اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ this is called first stream flow جس کی بہت زیادہ ہسٹری ہے بہت زیادہ پڑھنے والا خیر اس کو ہم چھوڑتے ہیں آپ کو کیم بور کریں خیر وہ پہلے دن کا ٹریک تھا یہ دوسرے دن کا ٹریک شروع ہو گیا ہم چلتے رہے چلتے رہے اس امید میں کہ کبھی تو یہ ختم ہو گا لیکن بہارا حقیقت نہیں ختم ہو گ اور اس کے ختم ہونے کا خوشی سے زیادہ دکھ ہوا کیونکہ خوشی تو اس وقت ہی تھی لیکن دکھ ہمیشہ دائمی تھا کہ دوبارہ پتہ نہیں کب آئیں آئیں بھی یا نہیں زندگی اتنی ہو یا نہ ہو خیر بہرحال آگے چلتے ہیں جو ٹریک انہوں نے ہمیں ڈھائی تین گھنٹے چلوایا ان کے خیال میں وہ ہمارے لیے ریلیکسیشن تھی کیونکہ پڑھے ہوئے تو خلقیقت ہمیں ڈھائی تین گھنٹے ہو گئے تھے تو اس کے بعد لے گئے ہمیں اس وارٹر ٹن اور ہمیں پڑھایا دوبارہ سے خیر وہاں سے نکل کے جب کھانے کے انتظار ہو رہا تھا اب لے کر گئے ہیں بچے مارنے تھوڑی انہوں نے پڑھا پڑھا کے تو انہوں نے کھانا پکھلانا ہے کھانے کے انتظار میں میں اور میری دوست پہنچے وہاں کے ایک ہوتل میں جو کہ یقین کریں اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت کہ آپ تو یقین نہیں کرسے ان مناظر کو ہمارے لئے جو چیز خوبصورت اور مشکل دونوں بنا رہی تھی وہ ایک چیز تھی بارش کیونکہ ہمارے ٹریک کہ دھائی تین گھنٹے چلنے میں مسلسل ہوتی رہی ہے تھنڈی ہوایں یقین کریں ہم سردی سے کام پر رہے تھے لیکن مزہ اپنی جگہ تھا اس کے بعد اگلے دن ہم نے ایک اور ٹریک چلنا شروع کیا جو کہ ٹینل کی طرف جانا تھا اور ہمیں یہ کہہ کر پہلے ٹریک چار کلومیٹر کا تھا اور یہ نو دس کلومیٹر گیا اور یقین کریں وہ ہی کام پر گئی تھی لیکن خوشی خبر یہ تھی کہ ٹریک جتنا خوفناک ایک دم دیکھنے میں لگا تھا یہ اتنا لمبا تھا ثانی اثرlaus نہیں آنی اس کے خوفناک تو واقعی تھا کہ اس کے ایت کے کوئی بھی سیکیورٹی نہیں چا کہ اس میں بس ہوتی چلنا تھا تھوڑا حターnh سا اور اس کے بعد وہ تن Lion 구 shoo ت novel سنتیوٹی تاریل چیکش تہال چانایوں撒اتم کے تو سے تنیل種 لیا ہمیںadı اس تنیل جngیر بھی خوبصورت مخصورت مشکول کے وقت او نہ تھی تو انہوں نے ہمیں اتنا براہ کیا کہ ہمیں وہاں سے نکلنے کے بعد اپنے کو ہونسٹر تک پیدا لے جانا پڑے نا پڑے خائل جب ہم پ� مناظر دیکھنے کو ملے کہ ایک انکرہ جو دکھ تھا وہ سب ختم ہو جائے لیکن دوبارہ تب آئے جیسے ہمیں یہاں پر اوروگرافک لفٹنگ پڑھانا شروع کر دی یو نو ایسا فینومنہ افلاوٹس جو کہ آپ میرے یوٹیوب شورٹ پر دیکھ رہے گا پڑھا ویسا کئی ہی موس ایکسپلین ہوا وہ آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے خیر جی مہنی حسین مناظر بہت خوبصورت تھے خیر انسان اتنا چلے اور اس کو کوئی نقصان نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا اور جوتوں وہ تو خاص طور پر تو ہماری جوتہ ہمیں سے ایک دوست کا جوتہ ٹوٹ چکا تھا تو ہم اس کو مرمت کروانے چل پڑے ایک موچی کے پاس جو کہ ہمیں کافی مشکلوں سے منا کیونکہ اکثر دکانے رات کو جلد بند ہو جاتی تھی اور ہمیں ایک موچی پہلے ملا تھا لیکن وہ جب ہم جا رہے تھے تب وہ دکان بند کر رہا تھا وہ ہمیں واپس آنا پڑ رہا ہوسٹرن سے تو ہمیں بڑی مشکلوں سے موچی میرا اللہ کا شکر ہے ہمیں مل گیا خیر سے جوتہ جوڑ گیا اگلی صبح ہو گئی رات کو ہم سو گئے اور جب صبح اٹھے تو ہمیں ان حسین مناظروں کو خدا حافظ کہنا تھا کیونکہ ہمارا دو دن کا ٹور پورا ہو چکا تھا ایک دن ہم راستین گزار چکے تھے اور اب چوتھا دن آ چکا تھا جس دن ہمیں ان ساری چیزوں کو اللہ حافظ کہنا تھا اور واپس گھنوں کو جانا تھا جو جو کچھ ہمیں پڑھایا گیا تھا اس کی ریپورٹ لکھنی تھی بہار آزیم حسین مناظر ہمیں شکلی نظروں میں قید ہو چکے تھے جو یہ ساری زندگی یاد آئیں گے تو یہ حسین مناظر بہت خوبصورت تھے اس کے بعد ہم نے خانہ سپور کو اپنے حسرت سے خدا حافظ کا سب نے مل کے یہ ہماری ٹیچر تھے اور جب خدا حافظ کا خانہ سپور کو تو ہمیں خوشی بھی تھی اور دکھ بھی تھا پھر اس کے بعد ہم نے سفر کے دعا سے دوبارہ سفر کا آغاز کیا سنے پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے لئے منتخب کیا بے شک ہم اس پر قابو پانے والے نہ تھے اور بے شک ہمیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے معزز ناظرین و حضرات ہمارا یہ سفر خانہ سپور باراستہ باراستہ اسلام آباد اللہور تقریباً گیارہ سے بارہ سے دودہ گھر دو گھر ہوتا جیسے کہاتے ہیں ہمارے سفر بہت لمبا تھا ہم صوبہ کے نکلے رات کو گھر پہنچے تھے گھر کیا گئے ہیں ہوسٹر پہنچے تھے وہ سفر مزے کا تھا خیر بہار ختم ہو چکا تھا اور اب ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا وہ واپس آنے کا راستے کے حسین و جمیل پہاڑ ہمیں خدا حافظ کہہ رہے تھے ہم ان کو کہہ رہے تھے سفر خوبصورت لگ رہا تھا موسم اچھا تھا لیکن جتنی شدیت ہے ہم وہاں گزار کے آئے تھے اس کے بعد اب ہم ایک گرمی لگنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ جیسے ہم نے واپس آنا تھا شدید دھوپ نکل چکی تھی اور اب ہم اس دھوپ سے تقریباً آواز ظاہر بھی ہو رہے تھے در بھی رہے تھے کیونکہ ہمیں واپس آنا تھا لاہور کی گرمی میں اور لاہور کی گرمی بہت شدید ہے اور اس درانہ ہمیں دیکھنے کو ملا وہ ہمیں ایک سر تھے جو کہ بہت خوبصورت کانا سن جاتے راستے میں بڑا مزا ہے ان کا کانا سن کے راستے میں ایک دو جگہ رکے فیصل مسجد ہم رکے ہم ہارڈیز رکے بھیرا پہ کھانا کھانے کے لئے اور اس کے بعد ہم تقریباً سات بجے ہمیں جہاں سے پک کیا گیا تھا ہمیں وہیں اتارا گیا خوشی کہہ سب سے خیاریت اوفیت کے ساتھ ہم پہنچ گئے اور اس پورٹور میں جو سب سے مزے کی چیز تھی کھانا یقین کریں بہت مزے کا تھا ہمیں بہت مزایا یہ حسین مناظر ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گے خدا حافظ ہمیں گے خدا حافظ